دوستو آپ کا ایم ایس چوان آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوی گان چینل دوستو کافی کوشن اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ جو بار بار ریپیٹ کے جاتے ہیں جو بھی ہمارے درشک ہیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں چینل کو دیکھتے ہیں تو وہ جو کوشن وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو اسی کا کوشن ریپیٹ کرتے ہیں یا کوئی جو من میں آئے لیکن اس میں کافی ویڈیو ایسی ہیں جو کی بہت بار ریپیٹ کر چکے ہیں اسی طرح ہمارے ایک سائسکراب ہیں امیرہ آسیب ان کا کوشن ہے کہ ان کا ایک خدر کا کوئی کپڑا اس کا ڈارک کلر کا جو کپڑا تھا وہ لائٹ کلر پہ لگ گیا یا اسی کے اوپر لگ گیا ہوگا کیونکہ کوشن سمجھنے میں شاید مجھے گلتی ہوئی ہے وہ لائننگ والا ہے اس میں ڈارک اور لائٹ کلر کی لائننگ ہے تو اس کے اوپر کیا ہے کہ وہ ڈارک کلر کا کپڑا لائٹ پہ آ گیا تو اسے نکالنے کے لئے نکالنے کے لئے سب سے کافی ویڈیو ہیں اس کے سب سے پہلے آپ تھوڑا کلر لگا ہو کہیں پہ تو اس کے لئے انوپم یعنی ڈیمائیتھل فوروم آمائیڈ یوز کر سکتے ہیں اسی کرنے کی بھی دی ہے کہ آپ کوٹن کا ہے یا اس میں کوٹن سے ملتا جلتا کپڑا ہے تو آپ اس کو ڈارک بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو بولن کا یا سلک یا اس سے ملتا جلتا کپڑا ہے تو اس کو آپ پہلے گیلہ کریں اس کے بعد لگائیں کافی لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرا ہوتا ہے ہائٹ اوجن پیروکسائیڈ اچھا ہائٹ اوجن پیروکسائیڈ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کی اس کو یوز کرنے کے لئے آپ کو ہاتھ میں گلپس پہننے پڑیں گے یعنی دستانے جو سرجیکل ڈوکٹر والے دستانے ہوتے ہیں کیمسٹ کے دکان پر مل جاتے ہیں جیادہ مہنگے بھی نہیں ہوتے ہیں تو آپ اسے یوز کریں کیونکہ ویسے جو میڈیشن کے طور پر یہ یوز کیا جاتا ہے جو میڈیکل سٹور پر ملتا ہے اس کی جو پاور ہوتی ہے پانچ شے پرسنٹ ہوتا ہے لیکن ہم جو انڈسٹری میں یوز کرتے ہیں وہ نبی پرسنٹ پچاس پرسنٹ کا تو کم سے کم ہوتا ہی ہے وہ یوز کرتے ہیں تو اس کو اگر وہ ہاتھ پہ لگے گا یا سرید پہ کہیں بھی لگے گا تو وہ ایک طرح کا وائٹنس کر دے گا سپیدی سی آجائے گی اور وہ چیٹی کے طرح کارنے لگے گا اور کہیں سرید پہ بل کونٹیٹی میں گر جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ گاتک ہوتا ہے اس کو نوٹل کرنے کے لیے آپ کو ایمیجیڈ سابون سے ہاتھ دونے پڑیں گے زیادہ دکت ہونے پہ آپ ہمونیاں سے بھی دو سکتے ہیں اور ہماری لیسی ٹیوڈے اس سے بھی دو سکتے ہیں تو یہ جو بھی کام کرتے ہیں کیرفل یعنی سابدانی پوروہ کرنے ہوتے ہیں کیمکل ہر ایک طرح کے لیکن ہیجر تو ہوتے ہی ہیں جو میل کارتے ہیں جو داکوں مٹاتے ہیں کچھ نہ کچھ تو اس میں ہوتا ہے لیکن ایمیجیڈی ایس کے جو لیم ہے اس کا پالن کرنا ہر ایک انسان کو عطی آوشک ہے کیونکہ جان سے بڑھ کے سری سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا تو دوستو جب بھی اس کو یوز کریں پورے سرکشا کے ساتھ میں کریں تو اس کے لئے کیا ہے کہ آپ ہائٹ اور جن پیروکسائٹ اس ساتھ میں بیکنگ سوڈا یعنی میٹا سوڈا بھی یوز کر کے اس سے نکال سکتے ہیں اور زیادہ کلر ہو کیونکہ کچھ کمکل ایسے ہیں جو نہیں ملتے اور دو دراج کے جو انڈیا کے دوسرے کون ہیں بیٹھے جہاں پہ کوئی بلکل کوئی مارکٹ نہیں ہے وہ لوگ بھی جو تھوڑے سے بھی ایکٹیو ہیں وہ سرچ کر کے مانگا لیتے ہیں تو آپ اس سے بلکل نکال سکتے ہیں اور باقی اس کے لئے ڈی کے آر اور اس میں واشنگ ہو سب سے بیشت ہے اس میں تو آپ کسی کلر کے کپڑے کو بھی آنکھ بند کر کے ڈال دیں مشین میں ڈالیں یا چپ میں ڈالیں والٹی میں ڈالیں اور جو ایکچول کلر ہے وہ بلکل آپ کا سرکشت رہے گا جو بھی ایکسس کلر اور کسی کپڑے کا لگ جاتا ہے وہ نکل جائے گا یہ اس میں ڈی کے آر اور واشنگ اوپ ہے یہ ایک طرح کا جو آپ کو تایا پانی میں نورمل جو سادان پانی ہوتا ہے اس میں کرنے ہیں اور باقی جو ڈی کے آئی ہے اور اس کے ساتھ میں واشنگ اوپ ہے واشنگ اوپ کو چلر واشنگ ایجنٹ بولتے ہیں وہ ایک طرح کا یہ سابون یعنی لیکوڈ شوپ ہی ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو گرم پانی کرنا پڑے گا چالیس سے پچاس ڈگری ہے اس سے اوپر بھی کر سکتے ہیں پچاس پچپن تک کر سکتے ہیں تو اس کے مشین میں ڈال کے کپڑے گھومانا پڑے گا یہ جب ہوتا ہے جب بل کون ٹیڈ میں آپ کے پاس کپڑے ہوتا ہو تو تو دوستو یہ اسی طرح ایک ہمارے سازکرابر ہیں سندیب رجور یا جی پنجاب سے تو ان کو بھی سولوینٹ کی آپ شکتہ تھی سولوینٹ یعنی وائٹ پیٹرول اور کافی بھی کیمکل چاہیے تھے ان کو تو انہوں نے پوچھا تھا یہ کیمکل کانا ملیں گے پنجاب کے اندر بہت بڑا حب ہے ریڈ میں گارمنٹ کا وہ ہے لدیانہ لدیانہ میں گیا ہوں ایک دو بار لیکن میں نے کوئی مطلب ایسے جو ایسا سرچ نہیں کیا وہاں پہ باقی آپ اسی ایریے سے اسی پرانچ سے ہیں تو آپ اس کو بالکل سرچ کر سکتے ہیں آپ سرچ کریں گے تو موبائل میں تو آج کل سب کچھ آ جاتا ہے آپ وہاں سے کیمکل لے سکتے ہیں تو یہ ایسا کیمکل ہے یہ سب جگہیں ملتا ہے اگر آپ کو ویسے نامی لے نام سے سولوینٹ کے نام سے تو آپ گن مکچر جو کی اس پوٹنگ کے جو گن ہوتی ہے اس میں چلانے والا کیمکل تب مل جائے گا آپ کو تو اسی طرح کچھ اور کوش مکند راوہ جی کا کوششن ہے کہ فیوی کول سے ہم اسٹرچ کریں کپڑوں کو تو اس کی ویدی بتائیے تو دوستو یہ کی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا کپڑے کو کڑک کرنا ہے اس کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے مان لو دو کپڑے کرنے آپ اتنا پانی لیں جتنے میں وہ کپڑا ڈپ ہو سکے تو کپڑے کو پہلے جیسے گیلہ کپڑا تو آپ نے واش کی آئے گیلہ تو ہائیڈو کر لیا ہائیڈو کرنے کے بعد میں آپ اس کے اندر پچاس گرام کسی کپڑے میں رکھیں اور اس کو گھو لیں پانی دودیا سا ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو کپڑے کو ڈپ کر دیں ڈپ کریں پانچ سات میڈ اس کو ڈپ رہنے دیں ہے اس کے اندر ہی اور آپ کو اس پر اوپٹیکل وائٹنر دینا ہو تو آپ بھی وہ اس میں ڈال سکتے ہیں جیسے ٹی نو پال ڈالنا ہو اس میں ڈال سکتے ہیں یا آپ واشنگ کر رہے ہیں واشنگ میں بھی ڈال سکتے ہیں واشنگ میں ڈالنے میں یہ ایک طرح کا بہت اچھا ہے کہ یہ اس کے گنبتہ یعنی کوالٹی نکر کے آتی ہے اور باقی آپ کو آلک سے کرنا تو آلک سے آپ جب اس ٹرچ بنا رہے ہیں اس ٹرچ میں ڈال سکتے ہیں تو اس میں ٹینوں پال رانی پال ایس ایچ آئی جو بھی آپ چاہیں وائٹنر اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے پھر کرنا کیا ہے کہ آپ کو ہائیڈو کرنا ہے تو ہلکا ہائیڈو کریں اور آپ کو زیادہ کڑک کرنا تو اس کی فیوکول کی ماترہ بڑھا دیں اور اس کے بعد آپ اس کو ہاتھ سے نچھوڑ کے یعنی زیادہ ہائیڈو کرنے سے وہ کیمکل نکل جاتا اس میں سے تو یہ اس کا پرسیدر ہے باقی انہوں کا ایک کوششن ہوتا ہے کہ اے ایس پی اے ایس پی کس کام آتا ہے اے ایس پی ہے یہ بھی سٹارچ ہوتا ہے یہ جو بلینڈڈ کپڑے جو کی بڑی بڑی جو کمپنیاں جو بناتی ہیں یہ ان کے کام آتا ہے یہ پرمانینٹ ایک سلوشن ہے سٹارچ کرنے کا جیسے ہماری بکرم ہوتی ہے کولر کے اندر یا کپ کے اندر جو ڈالی جاتی ہے سلائی کے وقت اس ٹیچنگ جب کرتے ہیں تو وہ کھڑک رہتی ہے بلکل اس کا وہ سبروپ ہوتا ہے کہ وہ وائٹ کلر کا ایک لکوڈ ہوتا ہے پانی کی طرح زیادہ گھڑا نہیں ہوتا تو آپ کو اس میں ڈپ کرنا ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ایک کیفائی تھی بہت ہی زیادہ ایک کہتے ہیں کہ گنمتہ والا بہت اچھی کوالٹی دینے والا یہ پڑکٹ ہے تو دوستو اسی طرح ایک ہمارے روپیش روپیش رجک جی ان کا کوششن تھا کہ سر مجھے کام ملے گا آپ کے بعد تو دوستو کی میرے کوئی ایسی کمپنی بغیرہ نہیں ہے پہلے کرتا تھا چار پانچ سال پہلے اب میں کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے میں صرف جس کمپنی میں جاتا ہوں وہاں پہ جو بھی بھر کر رہے ہیں وہ یا تو کمپنی کے ہیں لیکن ان کا جو جو اس ٹائپ کے جو واشنگ یا ڈرائیک لین یا اس ٹائپ کے جو کام ہوتے ہیں وہ کونٹیکٹ سے ہوتے ہیں تو آپ کو جو بھی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں تو اس سے بھی آپ گیان اٹھا سکتے ہیں اور آپ کے آس پاس جو بھی ڈرائیک لین کی جو شوپ ہو کیونکہ سیکھنے کے لیے لوگ تو کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں اور آپ کے پاس موبائل ہے یہ نہیں کہتا کہ ہم میرا چینل دیکھو کوئی بھی چینل دیکھو ہر ایک انسان کچھ نہ کچھ آپ کو نئی نی چیزیں بتاتا ان کو پکڑیں ان چیزوں سے سیکھیں آپ اور سیکھ کے آپ کام کریں کیونکہ آپ کو اس لائن میں ہیں آپ تو آپ کو کلو چاہیے ہلکا سا سنکیت چاہیے اور سنکیت آپ کو ملی جاتا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ کوشی کریں کی اپنا کام کریں اپنے کام کے لیے آپ کے پاس پونجی نہیں ہے تو کس دن آپ سرویس کر سکتے ہیں کسی بھی لونڈی شوپ کے اوپر اور باقی پریسنگ آپ کو آتی تو پریسنگ زیادہ مہنگی نہیں ہوتی اب پریس بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کافی لوگ جو دیکھا ہے جنرل ہی میں نے کی کاشٹ کو اس میں لے کے آتے ہیں کہ بھئی ہم اس کاشٹ کے نہیں ہے یہ کریں گے تو کوئی کیا کہے گا کیسے کہتے ہیں نا کی گلد کام کرنا اس میں برائی ہوتی ہے کسی کلم کو کرنا وہ برا نہیں سمجھتا میں کی میں اس کاشٹ کا ہوں یہ کام چھوٹا یہ بڑا ہے کام سب سے بڑا ہے کام سے بڑا کچھ نہیں ہوتا آپ جو بھی کام کر رہے ہیں محنت ایمانداری سے کر رہے ہیں اس سے بڑا کام کچھ نہیں ہوتا باقی اگر آپ کو جرورت ہے تو کوئی آپ کے جرورتوں کو پوری نہیں کرے گا اپنی جرورتوں کو پوری کرنے کے لیے آپ کو سنگرش کرنا پڑے گا آپ کو محنت کرنی پڑے گی تو یہ ہے کہ آپ کام کریں کوئی بھی کام ہو کام سب سممانیاں ہوتے ہیں اور کام کا سممان کرنا بھی چاہیے تو دوستو اسی طرح کوششن آتے رہتے ہیں ایک ہمارے سلسکرابر کا کوششن تھا اس کے سابقہ ان کا تھا کہ رانی پال اس کے بدلے ہم اور کیا آپ کو کپڑے میں نیل ہی دینا ہے تو نیل کی جگہ اوجالہ لکویڈ آتا ہے آپ وہ یوچ کر سکتے ہیں وہ اس کے ساتھ میں تھوڑا ٹینو پال یوچ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز کا دیان رکھیں کہ جب آپ پہلے تو کپڑے کو الٹا کر کے سکائیں اور وہ بھی چھائیاں میں سکائیں کیونکہ زیادہ دھوپ میں نیل یا اوجالہ زیادہ تیز دھوپ میں یہ پھڑ جاتا ہے تو نہ پھڑے اس کے لئے آپ کیا کریں کہ وہ پھڑنے پر کیا ہے کہ جہاں پر دھوپ پڑے گی وہاں پیلا بنا جائے گا جو حصہ چھائیاں میں رہے گا وہ نیلہ رہ جائے گا تو اس کے لئے آپ کیا کریں کہ جب کپڑے کو واش کرتے ہیں اسی وقت یہ کیمیکل ڈالا جائے یعنی اس میں اوجالہ ڈالا جائے یا ٹینو پال ڈالا جائے تو اس سے یہ کپڑے میں جو کہتے ہیں کہ نیل پھڑ گیا یہ دکت نہیں آئے گی اور نیل پھڑ جائے تو اس کو نکالنے کا سب سے اچھا سادن کیا ہوتا ہے کسی بھی ایسیڈ میں آپ اس کپڑے کو ڈپ کر دیں کیونکہ باقی بلیج کریں گے ہائپو کریں گے وہ لمبا پرسیزر ہو جاتا ہے کہ کسی بھی نیل کو کاٹنے کے لئے کیونکہ آپ اس میں ایچ ایپ یعنی ہائیڈو کلوریک ایسیڈ میں کر سکتے ہیں سلپوریک ایسیڈ میں کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ایچ ایپ میں کر سکتے ہیں اوبزولیک ایسیڈ میں کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا ہیتنا پانی لے جتنے میں کپڑا ڈپ ہو جائے مالو آپ دو کپڑے کر رہے دو کپڑے کے لئے آپ تین چاہ لیٹر پانی لے لیں اور اس کے اندر آپ دس پندرہ گرام ایسیڈ ڈالیں تیجاب ڈالیں اور اس کپڑے کو ڈپ کر دیں اس میں تو آپ کا جتنا نیل ہے وہ نکل جائے گا کیونکہ نیل کارٹنے کے لیے سب سے بیشت ہوتا ہے اس میں ایسیڈ تو باقی ہم اس کو ہائپو بلیچ یا رنگ کار سے کارٹیں گے وہ لمبا پرسید ہوتا مہنگا ہوتا یہ سستا بھی ہے اور کفائیتی ہے بہت جلدی ہونے والا ہے تو دوستو چھوٹی چھوٹی ٹپس جو جیسے کوششن پوچھتے ہیں کوششن میری یہ رہتی تھی ڈیلی کی ڈیلی ان کو آپ تک پہنچایا جائے باقی جو بھی کوششن اور آپ کے کوئی نئے کوششن ہو کیونکہ یہ کوششن تو وہ ہی ہے جو ڈیلی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں ایسے کوششن جو کی زیادہ تھوڑے مشکل لگے ہیں آپ کو جو آپ سے نہ ہو رہا کیونکہ مشکل کیا ہوتا ہے کیا تیہاں ہے آسان اور مشکل میں انتر کیا ہے جو چیز ہمیں جیادہ پریشان کر دے یعنی جس کے لئے ہم جیادہ وقت لگائیں جیادہ دماغ کھپائیں وہ مشکل ہوتا ہے اور جو آرام سے نکل جائے وہ آسان ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اگر آپ کو کام کرنا یعنی ایک طرح کا انبھاو آ جائے گا تو ہر ایک چیز آپ کے لئے آسان ہو جائے گی اور آپ جیادہ سے زیادہ سپلتا پرابت کر سکتے ہیں تو دوستو پھر وہی کرونا وائرس سے آپ کو سجد کرنے آیا ہوں کہ آپ کرونا وائرس سے بلکل سرکشت رہنے کی چیشتہ کریں اور آپ کو رہنا ہی پڑے گا جب تک ویکسن نہیں آتی ویکسن آئے یا نہ آئے آپ یہ سوچ کے چلیں کہ ہمیں اس سے بچنا ہی بچنا ہے باقی کپڑے کے بچے میں کوئی بھی آپ کا کوشن ہو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو بریک کے بعد جائے ہن جائے بھارت